اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور چلے جی آج کب لوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور آپ کے ساتھ بھی آج کے کلپ شیئر کرتے ہیں کہ آج جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں جی میں بنا رہی ہوں چکن دہی مسالہ یہاں پہ چکن میں دہی مسالہ بنانے لگی ہوں اور یہاں جی میں مسالے سارے لے رہی ہوں یہاں پہ میں نے سوکہ دھنیا ثابت تھا جو کہ میں نے ابھی گرینڈ کیا اچھا گرینڈ مسالہ اچھا جو سوکہ دھنیا ہوتا ہے نا آپ کا تو جی یہاں میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ مسالے اپنے سارے نکال لیا مسالوں کے لئے یہ میں نے سوکہ دھنیا ایک چمچ لیا ہے گرم مسالہ لیا ہے ایک چمچ اور میں نے چاڑ مسالہ لیا تھا اور ساتھ میں نے تندوری مسالہ لیا تھا اچھا آدھا چمچ میں نے نمک کر لیا ہے آدھا چمچ میں نے ہلڈی کا لیا ہے اچھا سوکا دھنیا جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ سوکا دھنیا نا میرے پاس ثابت تھا میں حاصل پر ثابت ہی سوکا دھنیا لاتی ہیں اور اس کو میں ہود گھر میں پیستی ہوں کیونکہ مجھے پورڈر والا بلکل اچھا نہیں لگتا اور پورڈر والے میں ذائقہ بھی نہیں ہوتا تو میں ہودی اس کو گھر میں گرینڈ کر لیتی ہوں تو یہاں جی میں نے سارے مسائلے لے لیے اب اپنے اس کو چکن میں ڈالنا ہے اور یہاں میں چکن میں ڈالوں گی سار میں دہی بھی ڈال دوں گی اور یہ مسائلہ لگا کے دہی ڈال کے میں اس کو میلٹ کر کے اس کو میلٹ کر کے میں نا اس دہی کو نا چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے آپ چاہے تو اس میں فوڈ جو کلر ہوتا ہے نا کلر ہوتا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا فوڈ کلر اچھا جی یہاں پہ میرے پاس کریم پڑی ہوئی تھی لیکن کریم میں نے ڈالی یا نہیں ڈالی وہ آپ کو بعد میں بتاتی ہیں یہاں میں نے مسائلہ لے لیا تھا چکن بنانے کے لیے تو جی چکن کے لیے میں نے مسائلہ جو لیا تھا یہاں پہ میں نے پیاز لیا تھا تین عدد ساتھ میں نے چار پانچ حریمٹ شر لی تھی لسان عدرک لیا تھا یہاں پہ پہ پہلے تو ہم نے کرنا ہے اپنے جی پیاز کو براؤن کر لینا ہے پیاز کو ہم نے گھی اپنے ڈال لیں لیکن گھی نہیں مطلب اوئل تو چلے جی ہم اوئل بار میں اٹھا جائے تو یہاں جی ہمارا پہلے پیاس براؤن ہو گیا تھا پھر اس کے اندر ہم نے لسن ادرک اور وہ بھی ہلکا سا ڈال دیا اس کو براؤن کیا بہت سارا کچھ ہم نے گرینڈ کر لیا اچھا جی پیاس کو بھی گرینڈ کر لیا لسن ادرک کو بھی گرینڈ کر لیا جو میں نے چکن کو ملٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے جی اوپر رکھ دیا پھر میں نے اس کو پکایا اور ذرا آپ ادھر ادھر ہو آپ کی نظر ذرا ادھر ادھر جائے تو پیچھے سے آپ کا سالن لگنے میں کوئی دیر نہیں لگتی لیکن شکر ہے کہ میرا سالن نہیں لگا تھا بالکل میں بھاگ کیا ہی اور میرا سالن بچ کیا یہاں جی آپ دھیان بھی رکھیں کہ میرا بس دیانی در ادھر ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا تو یہاں جی میرا بس ہو گیا چکن اور یہاں میں نے جو دہی کا جو اپنا مسالہ گرینڈ کر کے رکھا تھا نا پیاز لسن ادھرک میں اس میں میں نے دہی دوبارہ ڈالا تھا اور وہ میں نے گرینڈ کر کے وہ میں نے دوبارہ ڈال دیا اچھا جی یہاں چکن جب گرینڈ ہمارا چکن جب بھونا گیا پھر میں نے دہی کا مسالہ ڈال دیا لسن ادھرک اس کے بعد میں نے اس میں بدم ڈالے اچھا جی بدم میں نے دس بارہ عدد میں نے ہلکے سے گرینڈ کر کے ڈالے تھے اچھا یہ کلپ پتہ نہیں پھر میرے سے لگ گیا تھا یہ میں نے لگانا پتہ نہیں اس کلپ کو پھر میں نے میں نے کہا یہ کہاں سے لگ گیا پھر یہ لگ گیا کلپ اور اس کے بعد ہم نے کالی مرچ ڈالی اور یہاں ہمارا مزیدار جھڑ پر مزیدار دہی چکن مسالہ تیار ہو گیا ہے اور آپ بھی بنائیے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا دہی چکن مسالہ کیسا لگا اور کمیٹ میں ضرور آپ نے بتانا کہ آپ کو میرا دہی چکن مسالہ کیسا لگا اچھا کریم کی رہی بات کریم میرا پہلے دل کیا تھا ڈالنے کو پھر میں نے نہیں ڈالی پھر میں نے کریم والا چکن میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے تو اب میں اچھ کریم نہیں ڈالی ابھی ہمارا سیر ویرف دہی چکن مسالہ اتنا مزیدار بنا تھا نا ساتھ میں نے اوپر دھنیا ڈال دیا اور اب ہم نے اس کو نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھا کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ مرضی کھائیں یہاں جی ہزمن گئے ہوئے تھے یہاں پہ جب تک میرا سالن دیار ہو رہا تھا ہزمن کو میں نے جلدی جلدی بھگایا اور جلدی جلدی لے کے آئے وہ چکن کہہ رہی ہو جلدی سے نان لے کے آئے تھے اور یہاں پہ میں ہزمن سے یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ نان کون سے لے کے آئے ہیں اور آپ انجوئے کریں آپ نے بھی کھانا ہے تلتی سے آئیں کھا لیں ویسے کھائیں گے کیسے آپ تو دیکھیں گے تو چلے جی آپ بنائیں گھر میں کھائیں اور مجھے کمنے میں بتائیں آپ کو کیسا لگا ہم نے کھایا اتنا مزے دار دہی چکن مسالہ بنا تھا ساتھ ہم نے نان مگوائے تھے اور بہت ہی یمی یمی مزے دار تھا چلے جی آپ کہہ رہے ہوں گے میں نے بنایا اور میں ہی اپنا کوئی طریف کر رہی ہوں بلکل نہیں دیکھنے میں بھی مزے کا لگ رہا تھا یہ جی یہاں پہ ہوگی بارش کراچی میں ہوگی بارش یہ شکر ہے کہ بارش بہت کم ہوئی تھی زیارہ بارش نہیں ہوئی تھی اور یہاں پہ آپ کو موسم بھی دکھا رہی تھی کہ بہت اچھا خوبصورت موسم ہو گیا تھا حب سے ہو جاتی ہے بارش کے بعد لیکن یہ ہے کہ بارش ہو جینا موسم بہت اچھا ہو گیا تھا لائیوگوں میں کہہ رہی تھی کہ اندری رکو بائن نہیں جانا کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور اس موسم میں زیارہ سی بات ہے بچے بارش نکل جائنا تو گندے ہو جاتے ہیں یہ شام کا ٹائم تھا یہاں پہ میرے ہزبنڈ نے مجھے کر دی تھی فرمائش آج پتہ نہیں ان کا کان سے دل کر رہا ہے سوئیاں کھانے کو سوئیاں کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے بچوں نے رات کو میرے سے ضد کی کہ ماما ہمیں سوئیاں بنا کر دے تو پتہ نہیں کیوں میں نے ان کو منع کر دیا کہ میں ابھی سوئیاں نہیں بنا رہی کیونکہ ہم نے سات بجے کھایا تھا کھانا تو بچوں کو میں نے بولا کہ ابھی تو میں پھر حال نہیں سوئیاں بنا رہی تو کل پاپا آئیں گے پاپا آئیں گے پھر ہم سوئیاں بنائیں گے تو وہ ہی بات ہوئی جیسے ہی آج ہزبنڈ آئے اور ہزبنڈ کام سے آئے تو انہوں نے آتی ہزبنڈ نے فرمائش کر دی کہ میرا دل کا رہا ہے سوئیاں کھانے کو تو یہاں میں جاؤں گی کچن میں تو بچ جی پھر میں نے سوئیاں بنائی ہزبنڈ کے لیے پھر میں نے کہا چلے جی رات کو شکر ہے میں نے نہیں بنائی اگر رات کو بنا دیتی تو ابھی پھر ہزبنڈ نے بھی فرمائش کی تو دیکھ لیں کتنی ویسے میرا دل نے ایک قسم کا بولا کہ رات کو نہیں بناو صوبہ بناو یہاں پہ گی ہمارا ختم تھا تو پھر مجھے اوئل ڈالنا پڑا اور الیچی مجھے گرم مسالے سے ڈالنی پڑی میں نے دو تین الیچی ڈالی تھی پہلے اس کو میں نے ہلکہ ہلکہ سا فرائی کیا فرائی کر کے پھر میں نے سوئییں ڈالی سوئیوں کو فرائی کیا اور یہ میں نے دودھ والی سوئییں بنائی تھی اچھا دودھ جو ڈالا تھا وہ میں نے کلپ نہیں بنایا تھا کیونکہ وہاں سے میرے ممبوبائل بلکل ہی پتنی سائیڈ پر رکھ دیا تھا مجھے بلکل یان نہیں تو چلے جی جو میرے ویڈیو دیکھ رہے نا ویڈیو اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ضرور کر دیا کرے اور چینل جنہوں نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سکرائب کر دیا کرے اور حاصل میں اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھا کرے اور اچھا چھے کمیٹ کیا کرے بتایا کرے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے انشاءاللہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں آنے والی اپنی مزید ویڈیو اچھی کروں بہت یہ کروں وہ کروں انشاءاللہ میں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ بھی ویڈیو بناوں ان کے ساتھ مطلب چیسی بناوں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی بس آپ لینا کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور مجھے اچھا چھے کمیٹ کرنے ہیں بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اچھی لگتی ہے ویڈیو تو ضرور لائک کیا کریں بہت میرا کچن گندہ ہو گیا تھا سوئیہ پکانے کے بعد یہاں میں کچن ساف کروں گی تو بس جی یہاں سے ہی میں اپنی ویڈیو خاتم کروں گی باقی آخری ویڈیو میں لینا بھول گئی تھی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ